اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے موزن ناظرین اگرامی السلام علیکم آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں میں آپ کو اگاہ کروں گا پاکستان کی ٹاپ سیمن امیر ترین شخصیات سے سوید اوٹ ویس دا ٹائم لیٹس بیگن دوستو آپ نے پاکستان کے بڑے بڑے بینکوں اور کمپنیوں کے نام تو ضرور سنے ہوگے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کے مالکان کا معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کام سارا انجام دیا کہ آج ان کا شمار پاکستان کے ٹاپ سیمن دیچس پرسن میں ہوتا ہے نمبر سیمن ایم حبیب اللہ خان دوستو ان کی نیٹ ورث ون پوائنٹ ٹو فائی بلین ڈالر ہے دوستو شاید آج سے پہلے آپ اس نام سے واقف نہیں ہوں گے مگر آپ نے پائونیر سیمنٹ کا نام تو ضرور سنا ہوگا دوستو ایم حبیب اللہ خان پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ساتھویں نمبر پر آتے ہیں یوں کہ حبیب ڈیری کمپنی کے مالک بھی ہیں یوں کہ پاکستان کی سب سے تیسری بڑی ڈیری ہے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے انہوں نے پاکستان میں کافی انویسمنٹ کیا ہے حبیب اللہ خان کے بزنس کا انداز سب سے مختلف ہے یہ بینکوں کو انوال کرتے ہی نہیں پروجیکٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یہ خود ہی ساری ٹرانزیکشن کا بندواز کرتے ہیں ان کی ٹوٹل نیٹ ورث کو اگر پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے تو یہ ستائیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے بنتی ہے نمبر سکس اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہماری لسٹ میں آتے ہیں ملک ریاض اسے اگر ان کے نیٹ ورث کی بات کریں تو یہ پن پوائنٹ فائی بلین ڈالر بنتی ہے دوستو ملک ریاض پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں کسی بھی تعورف کے محتاج نہیں اٹسٹھ سالہ ملک ریاض کو پاکستان کا بلگیٹس بھی کہا جاتا ہے دوستو ان کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ یہ بیری اٹھاؤں ہاؤسنگ سکیم کے بھی مالک ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ایشیا کی سب سے بڑی ریال اسٹیٹ پرائیویٹ کمپنی کے بھی مالک ہیں ان کے پاس ساٹھ ہزار سے زائد لوگ ملازمت کر رہے ہیں ملک ریاض کی ٹوٹل زمینی ملکیہ تقریباً پنتالیس ہزار سکیئر اکڑ ہے دوستو بقولے ان کے پاکستان میں کوئی کام دشوت کے بغیر ممکن نہیں اور پیسے کے بلبوتے پر پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے نمبر فائل دوستو اس کے بعد پانچ کے نمبر پر ہماری لسٹ میں آتے ہیں آصف علی زرداری جن کے نیٹ وارٹ کی بات کریں تو یہ ون پوائنٹ ایٹ بلیون ڈالر بنتی ہے موزن ناظرین گرامی آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ ایک زرداری ساپ پہ باری اگر زرداری ساپ کے مال دولت کی بات کی جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کسی چھوٹی نوکری سے کیا تھا ان کے والے ساپ بھی بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے اور اپنے خاندان کے سربراہ بھی تھے زرداری ساپ پاکستان سمیت کئی بڑے ممالک میں بہت سی ریال اسٹیٹ کے ممالک ہیں دوستو نمبر فور کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں دوستو چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں صدر الدین حشوانی اگر ان کے نیٹ ورث کی بات کریں تو یہ 3.4 بلین ڈالر بنتی ہے دوستو آپ نے شہد آج سے پہلے صدر الدین حشوانی کا نام نہ سنا ہو مگر آپ نے پی سی ہوتل اور میریٹ ہوتل کا نام تو ضرور سنا ہوگا 82 سالہ حشوانی صاحب کو یہ اوارڈ بھی جاتا ہے کہ ان کشمار پاکستان کے ان خرب پتی لوگوں میں ہوتا ہے جن پر آج تک کبھی بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت کو عام آدمی کی فلاہ اور روزگار میں انویسٹ کیا اس کے علاوہ حشوانی صاحب ہاشو گروپ کے بھی مالک ہیں اور حشوانی صاحب ہوسٹنگ کا بھی بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں نمبر تری ہماری آج کی اس لیسٹ میں تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں میہ محمد منشا اگر ان کی نیٹ ورث کی بات کریں تو یہ 3.7 بلین ڈالر بندی ہے میہ محمد منشا کا نام پاکستان بھار میں کسی طور افکا محتاج نہیں جس طرح بل گیٹ دنیا میں کافی ٹائم تک دنیا کا پہلے نمبر پر امیر ترین شخص رہا ہے اسی طرح میہ منشا بھی کئی سال تک پاکستان کے سب سے زیادہ امیر آدمی رہے ہیں بزنس کی وسط کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں گے کہ ہر پاکستانی کسی نہ کسی طرح سے ان کا کلائنٹ ضرور ہے دوستو ان کے والد صاحب نے کارٹن کا کام شروع کیا جو کے بعد میں دنیا نے نشات ٹیکسٹائل میلز کے نام سے جا والد صاحب کی وفات کی وجہ سے میہ منشا کو چھوٹی عمر میں ہی نشات ٹیکسٹائل کا بزنس سنبھالنا پڑا اب یہ نشات گروپ کے بھی مالک ہیں اور اس کے علاوہ آدم جی انشورنس لیمنٹڈ ڈی جی خان سیمنٹڈ اور ایم سی وی بینک کے بھی مالک ہیں اس کے علاوہ دنیا کی کار بنانے والی کمپنی ہنڈائی بھی انہی کے اشتراک سے پاکستان میں گاڑیاں بنا رہی ہے اور اس کا نام ہنڈائی نشات موٹرز ہے لاہور کا سب سے بڑا شاپنگ مال امپوریم بھی انہی کی ملکیت میں آتا ہے نمبر ٹو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہماری اس لیشٹ میں وجود ہیں سر انور پرویز جن کے نیٹ ورک کی بات کریں تو یہ 4.6 ملیون ڈالر بنتی ہے دوستو پاکستان کے دوسرے امیر ترین شخص ہونے کا عزاز سر انور پرویز کو جاتا ہے جن کو برطانیہ میں سر انور پرویز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ نے شاید ان کا نام نہ سنا ہوگا مگر آپ نے بیسٹ ویسیمنٹ اور یو بی ایل بینک کا نام تو ضرور سنا ہوگا جو کہ انہی کی ملکیت میں آتے ہیں سر انور پرویز کا تعلق راول پنڈی کے سادہ گرانے سے ہے انہوں نے لاہور سے ڈگری لینے کے بعد 21 سال کی عمر میں برطانیہ کا روح کیا جوانی کے دنوں میں یہ برطانیہ میں ایک بس کی کنڈیکٹری کیا کرتے تھے اور پھر انہوں نے 1963 میں اپنی ساری رقم سے ایک دکان کھولی جس کا نام انہوں نے کشمیر رکھا آگے چل کر انہوں نے اس کا نام بیسٹ وی رکھ دیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ چھوٹی سی دکان ترقی کرتے کرتے 1976 میں کیش اینڈ کیری کے نام سے جانے لگے اور اس کے ساتھ یہ یو بی ایل بینک کے بھی مالک ہیں جس کی پاکستان میں چودہ سو سے زائد برانچز ہیں اگر ان کی نیٹ وارث کو پاکستانی روپی میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً ایک لاکھ ایک ہزار دو سو کروڑ روپیہ بنتی ہے نمبر ون ہماری اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں شاید خان اگر ان کے نیٹ وارث کی بات کریں تو یہ 8.5 ملین ڈالر بنتی ہے دوستو پاکستان کی سب سے امیر ترین شخصیت کا عزاز شاید خان کو جاتا ہے دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹویٹر کمپنی کے پارس بنانے کا سب سے بڑا کربار ایک پاکستانی کا ہے تو یقیناً آپ کو یہ جان کر حیرت ہو ان کا تعلق لاہور کے ایک میڈل کلاس گھرانے سے تھا ان کے والد صاحب نے ان کو انجنرین کے لیے امریکہ پھیج دیا امریکہ میں پڑھائی کے دوران انہوں نے فلیکس اینڈ گیٹ نامی ایک کاروں کی ورک شاپ میں نوکری کر لی اور بعد میں انہوں نے اپنے مالک سے یہ ورک شاپ خرید لی اور آج ان کی یہ چھوٹی سی ورک شاپ اتنی بڑی بان چکی ہے کہ یہاں پر بیس ہزار سے زائد گورے نوکری کر رہے ہیں دوستو شاید خان اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بزنس کے مالک بھی ہیں امریکہ کی جکسون وائٹ جوگرز کے بھی مالک شاید خان ہی ہیں اس وقت برطانیہ کے مشہور زمانہ کلاب فلہم ایف سی کلاب کے مالک بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے ای ڈبلیو آل ایلیٹ ریسلنگ کے مالک بھی شاید خان ہی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کعویز ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ